موسیقی پیٹ نمبر ون لیبیا ایک ایسا ملک ہے اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پہلے عیسائی رہتے تھے چائنی ملک لیبیا عیسائیوں کا ملک تھا لیکن اب موجودہ یہ پورا ملک مسلمانوں کا ہے لیبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سہرہ موجود ہیں اور لیبیا کے جو سہرہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ گرام ہیں اور بہت ہی زیادہ خوشک ہیں اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے سہرہ پر بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایک سروے کے مطابق تقریبا دس سال میں ایک یا دو بار بارش ہوتی ہے اس ملک کے اندر جو عورت اور مرد ہیں وہ یہاں کا قومی لباس پہنتے ہیں یعنی یہاں کی عورتوں کو ابایا کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں کے مردوں کو بھی اس سے ملتا جھلتا ہے ایک لباس جسے ربی کہا جاتا ہے وہاں کے مرد پہنتے ہیں فیکٹ نمبر فور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس ملک کا جو سہرہ ہے اس کے اندر بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اور بھی جگہ پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ تقریبا لقبہ سہرہ پر مشتمل ہے جن کی وجہ سے ان کو کاشتکاری کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تقریبا اپنا 75 فیصد یہ ضرورت کا سمان بھی کاشتکاری کے لیے اور اپنا روز مرہ کا کھانا پینے کے لیے یہ باہر سے منگواتے ہیں فیکٹ نمبر فائف لیبیا ایک ایسا ملک ہے جس کے اگر ہسٹری دیکھیں تو اس کی پوری ہسٹری میں صرف ایک ہی بادشاہ رہا ہے یعنی ایسا نہیں کہ بادشاہ ایک دو بار چینج ہوا ہو یا پھر بادشاہ کی دوسری نسل یعنی اس کی اولاد آئی ہو ایسا کچھ بھی نہیں صرف ایک بادشاہ رہا جس کا نم ادریس ہے فیکٹ نمبر سیکس جہاں بات اور چیزوں کی ہو رہی ہے وہاں ان کے کھیلوں کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر دو سے تین کھیل بہت زیادہ مشہور ہیں جس میں سے دو بہت زیادہ شوق سے کھیلے جاتے ہیں جس میں سے ایک سوکر ہے اور دوسرے نمبر پر کیمل ریس یعنی اونٹھوں کی ریس فیکٹ نمبر سیون اس ملک کے اندر لنچ کرنا یعنی دوپیر کا کھانا کھانا بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے اور سب کو کھانا پڑتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر سکول کالج مارکی بینک حتی کچھ بھی انسٹیٹیوٹ ہو وہ بند کر دیا جاتا ہے دوپیر کو ایک گھنٹے کے لیے جہاں سب لنچ کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹھ جہاں کے لوگ کہوہ اور گرین ٹی کے بعد زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ کھانا کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد یہ کہوہ یا گرین ٹی ضرور لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کی تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ تینوں ٹائم صبح دوپیر شام کو کھانے کے بعد یہ چیزیں لیتے ہیں فیکٹ نمبر نائن اگر بات کریں اس ملک کی کاؤسٹ لائن کے بارے میں بیسیکلی کاؤسٹ لائن اس چیز کو کہا جاتا ہے ایک ملک کا وہ حصہ وہ زمین کا حصہ جو کہ سائل سمندر کے ساتھ اٹیچ ہو تو اگر بات کریں کنٹری لیبیا کی کاؤسٹ لائن کے بارے میں تو یہ ہے تقریبا 1770 کلومیٹر کا رقبہ سائل سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس سمندر کو میڈیٹرینین سی کے نام سے جانا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹین جہاں بات ہو رہی ہے اس کے دوسرے چیزوں کے بارے میں وہاں اس کنٹری کے ہم نیشنل برڈ یعنی نیشنل پرندے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں اس ملک کا نیشنل جو پرندہ ہے اس کا قومی پرندہ ہے وہ ہے یہاں کا ایرابین ایگل یعنی ان کا پاز ٹین موسیقی